بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about the next topic diffusion basically diffusion پڑھنے سے پہلے جو main topic ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے passage of the molecules یا material in and out of the cell کیا ہے topic کا نام ہمارے پاس passage of material کہلو یا molecules کہلو کہا in and out of the cell in and out of the cell cell کے اندر اور سیل سے باہر ٹھیک ہے بیٹے جب ہم passage کی بات کرتے ہیں تو passage کا مطلب کیا ہوتا ہے گزرنا passage کسے کہتے ہیں گزرنا کس چیز نے گزرنا ہے molecules نے یا پھر material نے ہم ایک simple کہہ دیتے ہیں molecules نے گزرنا ہے کہاں پہ سیل کے اندر جانا ہے یا سیل سے باہر آنا ہے ٹھیک ہے ہم ایک short question بھی آتا ہوتا ہے آپ کے questions کے بورڈ کے پیپر میں کہ سیل ایکٹ ایز این اوپن سسٹم سیل ایک ایز این اوپن سسٹم کہ سیل ایک اوپن سسٹم کی طرح کام کرتا ہے explain it کہ سیل ایک کھلے سسٹم کی طرح ایک اوپن سسٹم کی طرح کیسے کام کرتا ہے تو اس کا آنسر یہ ہی ہوتا ہے کہ substances are the materials are the molecules are entering and leaving the cell all the time ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سیلز میں جا رہی ہوتی ہے یا سیلز میں سے چیزیں باہر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کہیں سیل ایک close سسٹم ہے سیل کیسا سسٹم ہے اچھا اب close سسٹم کی جب ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب نہ کوئی چیز اس سسٹم کے اندر جا سکتی ہے نہ اس میں سے باہر آ سکتی ہے تو کیا ہمارا سیل ہماری باڈی کا سیل یا کسی بھی جاندار کا سیل وہ اوپن سسٹم کی طرح کام کرے گا یا close سسٹم کی طرح کام کرے گا اوپن سسٹم کی طرح کام کرے گا میٹے سبسٹانسز اشیاء چیزیں میٹیریل اس سیل کے اندر بھی آئے گا اور اس سیل سے باہر بھی جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس میٹیریل کو اندر لانا ہے یا باہر بھیجنا ہے وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ کیسے سیل کے اندر میٹیریل آئے گا کیسے سیل سے باہر جائے گا ٹھیک ہے ان طریقوں میں پہلا میتھڈ جو آج ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں لسٹ بنا لیتے ہیں کون کون سے میتھرز ہیں جو ہم نے پڑھنے پیٹے ایک آپ کے پاس ڈیفیوئین ہے پھر ہم فیسیلیٹیٹیڈ ڈیفیوئین پڑھیں گے کیا پڑھیں گے فیسیلیٹیٹیڈ ڈیفیوئین آجائے گا ہمارے پاس سیمیلرلی آہ سم ٹائم ہم ایکٹیو اور پیسیف ٹرانسپورٹ کو زیادہ لیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں پیسیف ٹرانسپورٹ اسی طرح آپ کے پاس ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور سیمیلرلی آس موسیز فیلٹریشن اینڈو سائٹ آسس اینڈ ایکزو سائٹ آسس اینڈ یہ سارے کے سارے میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم میٹیریل سیل کے اندر بھیجیں گے یا سیل سے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے تو ون بائی ون ہم انہیں ڈسکس کیا کریں گے آج کا جو پہلا ٹرپک بنے گا وہ کون ہے ڈیفیوئین بیٹے ڈیفیوئین کہتے کس ہیں ڈیفیوز کر جانا کیا کر جانا ڈیفیوز کر جانا نفوز ہو جانا مطلب ایک جگہ سے مولیکیول کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا ایک جگہ سے مولیکیول کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا کیسے ہو جانا اس ہول پروسس کو ہم کیا نام دیں گے آپ کے پاس کیمیسٹری میں بھی ایک جس سیمپل سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ مومنٹ آف مولیکیولز مولیکیولز کا موف کرنا فروم ہائر کنسنٹریشن تو لوہر کنسنٹریشن ٹھیک ہے تو جب مولیکیولز موف کرتے ہیں ہائی کنسنٹریشن سے لوہ کنسنٹریشن کی طرف زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف تو انرجی نہیں لگتی تو اس پروسس کا نام ڈیفیوئن ہے تو وہ کہتے ہیں کیا یہی ہم ڈیفیوئن کی ڈیفیوئن میں لکھ دیں ہم کہتے ہیں نہیں آپ یہ والی ڈیفیوئن میں نہیں لکھ سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے اس کی ریزن اینڈ میں دیتا ہوں میں بیٹے جب ہم ڈیفیوئن کی بات کرتے ہیں تو ہم کس چیز کی بات کریں ہم کہتے ہیں it is a movement of molecules movement of molecules molecules کی movement ہے کہاں سے کہاں اگلی بات from an area of higher concentration to the area of lower concentration area of lower concentration ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ complete نہیں ہوئی ہم اس کو complete کرتے ہیں تھوڑے دیر میں آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا لکھنے ہم نے movement of molecules ہم molecules کو کیا کروا رہے ہیں move کروا رہے ہیں کہاں سے کہاں from higher concentration to lower concentration آپ نے چھوٹے بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ سائیکل چلاتے ہیں تو آگے کہیں اچھائی آجائے تھوڑا سا اوپر شڑھانا پڑ جائے سائیکل کا تو پھر وہ گدی سے کھڑے ہو کے زور لگا رہے ہوتے ہیں clear اس کا مطلب وہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں نیچے سے اوپر جا رہے ہیں جب نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو اس وقت انہیں energy لگانی پڑتے ہیں یا زیادہ energy لگانی پڑتی ہے اچھا similar نہیں جب وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا گا گیٹ کے باہر ریم بنا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں سائیکل کو اوپر لے جاتے ہیں اتر کے اوپر بیٹھتے ہیں اس اوپر ہاتھ رہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں موٹر چلاتے ہیں پانی والی نیچے سے پانی کو کہاں store کر دیتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اور بعد میں اوپر سے اتارنے کے لیے بھی دوبارہ موٹر چلاتے ہیں یہ ٹوٹی کھولتے ہیں خود ہی آ جاتا ہے اچھا اب یہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جانا شایئے بیٹے جب ہمارے پاس molecules ایک طرف molecules زیادہ ہوں اور ایک طرف molecules کم ہوں ایک طرف molecules اور ایک طرف molecules کم ہوں تو molecules ہمیشہ زیادہ علاقے سے کم علاقے والی جگہ پر جہاں پہ تھوڑی جگہ ہے وہاں پر وہ موف کریں گے وہاں پر وہ کیا کریں گے موف کریں گے با سمجھ آئی آپ کے پاس یہاں پہ ایک وارٹر ٹینک ہے آپ کی بک میں بھی ہی اگزامپلز ہوں گی چلیں یہ آپ کے پاس بلکہ یہ آس موسیس کے اندر بیسٹ اگزامپل رہے گی ہم سیمپل سے اگزامپل ویسے دیکھ لیتے ہیں پرفیوم لگاتے ہوں ٹھیک ہے وہ کمرے میں ایک جگہ کھڑے ہو کے لگا رہے ہوتے ہیں یہ ایئر فریشنر ہے روم میں سپریے کرتے ہیں اس کا تو وہ پورے روم میں سپریڈ ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب جہاں پہ آپ نے اس کو ایکسپیل کیا ہے تو وہاں سے ادھر اس کی کنسٹریشن زیادہ تھی روم میں باقی جگہ پر اس کی کنسٹریشن کیا تھی تو وہ مولیکیولز موف کر کے رینڈم لی پورے روم میں پھیل گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب مولیکیولز نے موف کیا ہے اب مجھے بتاؤ کہ پانی اوپر سے نیچے آئے گا یا نیچے سے اوپر جائے گا خود بخود اوپر سے نیچے آئے گا بہاؤ کی سمت بہاؤ کی پانی کا بہنہ اگر ہم بات کریں تو وہ اوپر والی مطلب جو اونچی جگہ ہوگی وہاں سے خود بخود نیچے کی طرف بہے گا نا یا نیچے سے اوپر پانی خود بخود جانا شروع ہو جاتا ہے نہیں اوپر سے نیچے آئے گا بہاؤ کے ساتھ بہاؤ کے ساتھ اب ہم کہہ رہے ہیں مولیکیولز موف کر رہے ہیں کہاں سے کہاں ہائر کنسنٹریشن سے اگر ہم لور سے ہائر کی طرف جائیں نیچے سے تو ہم بہاؤ کے ساتھ آ رہے ہیں یا بہاؤ کے خلاف جا رہے ہیں بہاؤ کے خلاف جا رہے ہیں اگر ہم لور سے ہائی جائیں تو تو اگر ہم ہائی سے لور کی طرف آئیں تو پھر بہاؤ کے اس بہاؤ کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں گریڈینٹ تو along the concentration گریڈینٹ ہم move کریں along the concentration گریڈینٹ along the concentration گریڈینٹ کیا مطلب بہاؤ کے ساتھ ہائی کنسنٹریشن سے ابھی آپ کی کیمسٹری والی پوری ہو گئی ہے آپ گھر میں جاتے ہو چاول بنے ہو یا کوئی بھی چیز بنی ہو جیسے انٹر ہوتے ہیں تو خوشبو آ جاتی ہے پتہ چل جاتے ہیں آج گھر میں یہ بنے ایسے آپ کو خوشبو کیسے آ جاتی ہے ناک نہ ہو تو خوشبو نہیں آتی کیوں آتی ہے وہ خوشبو کیونکہ کچن میں ان مولیکیول کی کنسنٹریشن زیادہ تھی اب وہ ڈیفیوز ہو کے پورے گھر میں پھیل رہے ہیں ایسے ہیں نا کون سا پروسس ہو رہا ہے وہاں پہ ڈیفیوئین لیکن کیا ممہ نے وہاں پہ سیل میمبرین لگائی ہوئی ہوتی ہے کیچن کے باہر کہ یہاں سے اگر خوشبو جائے گی تو اس کو اس میمبرین میں سے کروس ہونا پڑے گا نہیں اس کا مطلب اگر آپ سمپل کیمسٹری والی ڈیفیوئین بول رہے ہو نا ڈیفیوئین کی تو اس کے لیے نو نیڈ آف میمبرین اس کے لیے میمبرین کی ضرورت لیکن آج ہم میٹیریل کو ہوا میں بھیج رہے ہیں یا سیل کے اندر بھیج رہے ہیں یا سیل سے باہر نکال رہے ہیں سیل کے اندر بھیج رہے ہیں یا سیل سے اس کا مطلب ہمیں کس کے اکراس کس کے آر پار چیزیں بھیجنی ہے سیل کے سیل میمبرین کے کس کے آر پار سیل میمبرین تو ہم یہاں پہ لکھا کرتے ہیں موومنٹ آف مولیکیول فروم این ایری آف ہائر کنسنٹریشن تو این ایری آف لور کنسنٹریشن along the concentration gradient across the cell membrane across the cell membrane اب مجھے بتاؤ انرجی لگی یا نہیں لگی نہیں لگی کیونکہ مولیکیل خود بخود موف کی ہیں مولیکیلز spontaneously خود بخود موف کی ہیں ہم نے ان کو انرجی ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف مولیکیلز ہمیشہ خود بخود موف کریں گے تو مولیکیلز موف اکراس the cell membrane with the use of energy یا without use of energy without use of energy is called کیا بن گئی پوری دیفنیشن diffusion بیٹھے اب کیمیسٹری کی اور بائیو کی دیفنیشن میں مینڈ ڈیفرنس کہاں آیا across the cell membrane یہ لفظ جو ہے نا جب آپ لکھ دیتے ہو نا across the cell membrane یہ آپ کی دیفنیشن کو دیفرنشیٹ کر دیتا ہے کہ آپ نے دیفنیشن کی دیفنیشن کون سے لکھی ہے ہم سیل کے اندر چیزیں بھیج رہے ہیں اور ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ ہم نے بیریئر کون سا cross کروانا ہے کس کے آر پار چیزیں بھیج نہیں ہیں تو آپ کی دیفنیشن کے دیفنیشن وہ قابل قبول ہے نا اب پروپر دیفنیشن کیا بنی موومنٹ آف مولیکیلز کا موو کرنا زیادہ کنسنٹریشن سے لور کنسنٹریشن کی طرف کنسنٹریشن گریڈینٹ اکروس سیل ممبرین اس کا دیفیوئن اب وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ دیفیوئن میں مولیکیول سارے مولیکیول ہائی سے کس طرف موو کریں ہمیں ایک اگزامپل لیتے ہیں لیٹ کہ آپ کے پاس بیٹے دو ریزروائرز ہیں دو ٹینکیں ایک ٹینک یہ ہے اور ایک ٹینک یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو کنیکٹ کیا ہوئے ان دونوں کو کنیکٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ان کا کنیکشن منا دی اس میں مولیکیولز زیادہ تھے اس میں مولیکیولز اس میں مولیکیولز کیا تھے کم تھے کیا یہی پوسیبلیٹی ہے کہ اس کے سارے مولیکیول ادھر ہی جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا بلکہ جیسے ہی آپ ان دونوں کو آپس میں جھوڑو گے تو کچھ مولیکیول ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے اور کچھ ادھر سے بھی ادھر آ رہے ہوں گے کیونکہ رینڈم ہے نا وارٹر مولیکیولز یا آپ کے پاس جو ہے وہ گیس کے مولیکیولز آپ نے پڑھا ہوئے نا کہ جو فلیوڈز ہیں جو کون ہوتے ہیں فلیوڈز فلیوڈز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں گیسز اینڈ لیکوڈز یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو فلو کر سکتی ہیں جو کیا کر سکتی ہیں اور یاد رکھنا سالیڈز میں ڈیفیوڈن پاسیبل نہیں ہے سالیڈز میں ڈیفیوڈن پاسیبل جو چیزیں فلو کر سکتی ہیں چاہے وہ لیکوڈ ہو چاہے وہ گیسز ہو تو وہ ہی موف کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ دس مولیکیول یہاں سے یہاں جا رہے ہیں اور دو یہاں سے یہاں آ جائیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہائی سے لو کی طرف بھی موف کریں گے کچھ مولیکیول ایسے ہوں گے جو لو سے کدر موف کر رہے ہوں گے وہ کیوں آرہے ہیں ان کی انرجی زیادہ ہوگی ان کی انرجی زیادہ ہوگی کیونکہ پارٹیکلز ہر وقت موشن میں رہتے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور جس کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی وہ یہاں نہیں ٹک سکے گا اس کو ادھر آنے کی جنب بڑی زور سے کوشش ہو رہی ہوگی کہ میں اس بیریر کو کراس کر کے اس والے ٹینک میں چلا جاؤں ٹھیک ہے اچھا اگر ہم اس کا نیٹ ایفیکٹ دیکھیں آپ کا ہو میں آپ سے پوچھوں کہ پانی کون سے ٹینک سے کدر گیا ہے اے سے بی میں گیا یا بی سے اے میں گیا ہے اے سے بی میں بھی گیا اور بی سے لیکن میں آپ سے پوچھوں نیٹ ایفیکٹ بتاؤ آپ کہوں گے اچھا سر دس مولیکیولز ادھر سے ادھر گئے تو دو ادھر سے ادھر آگے تو ٹوٹل کتنے بچ گئے ایٹ مولیکیولز اے سے بی میں گئے یا بی سے اے میں اے سے بی میں گئے اے ایٹ مولیکیولز اس کا مطلب نیٹ ایفیکٹ آپ مجھے کیا بتا رہے ہو آپ یہی بتا رہے ہو نا کہ مولیکیولز اے سے موف کر رہے ہیں کس میں دو چار ادھر بھی جائیں گے تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ زیادہ میجوریٹی آف دا مولیکیولز کہاں جا رہے ہیں اے سے میجوریٹی آف دا مولیکیولز موف روم ہائر ٹو لوڑ ایف دا مائنوریٹی کچھ مولیکیولز اگر لوڑ سے ہائر کنسنٹریشن کی طرف چلے جائیں گے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن بیٹے اصل ہم جو بات بولتے ہیں وہ یہاں پہ نیٹ ایفیکٹ بولتے ہیں کیا لفظ بولتے ہیں نیٹ ایفیکٹ کہ نیٹ ایفیکٹ کیا آ رہا ہے آپ کے پاس کہ جتنے ادھر ادھر آ جا رہے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کر لو اور ریزلٹنڈ ایفیکٹ بتاؤ کہ دس اگر ادھر گئے تو دو ادھر آئے تو ٹوٹل ایفیکٹ کیا بنا آٹھ مولیکیولز اے سے بی میں گئے ٹھیک ہے کیا ڈومینیٹ کون کیا غالب کون آیا ہائر سے اس پروسس کا نام کیا ہے ڈیفیوئر اس پروسس کا نام وہ کہتا ہے کیا مولیکیولز ہر وقت موشن میں ہی رہتے ہیں لیکوڈ اور سالیڈز کے جو مولیکیولز ہیں ہر وقت موشن میں رہتے ہیں جی ہاں ہر وقت موشن میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایون کیا آپ ایبسلوٹ ٹیمپریچر پہ چلے جاؤ ایبسلوٹ زیرو پہ چلے جاؤ مائنس ٹو سیونٹی ٹری ڈگری سیلشیس یا ہمارے پاس فریزر میں برف کتنے پہ جمتی ہے فریزر کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے ہاں موسٹ گھر میں نا مائنس فائیو سے مائنس ایٹ تک ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے مائنس فائیو سے اوپر والی خانے کا فریزر کا ٹھیک ہے لیکن یہ مائنس فائیو سے تو کتنا نیچے ہے مائنس ٹو سیونٹی تھری پہ چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے تو ہر چیز کو جم جانا چاہیے لیکن کہتا ہے کہ اتنی لو انرجی کے اوپر بھی اتنے تھنڈے ٹیمپریچر کے اوپر بھی پھر بھی کچھ مالیکیولز موشن میں ہوں گے پھر بھی مالیکیولز اور پھر بھی وہ کہاں سے کہا موف کریں گے ہائر سے لور کی طرف موف کریں گے تو اس کا مطلب مالیکیولز کبھی بھی رک نہیں سکتے مالیکیولز رک کوئی نہ کوئی تھوڑے سے مالیکیول ہمیشہ موفمنٹ میں اور کہاں سے کہا موف کریں گے اب وہ کہتا ہے ہماری باڈی میں ایکزامپلز دو کہ ہماری باڈی میں کس کس جگہ پہ ڈیفیوین ہوتی ہے وہ کہتا ہے اگر سارے کام ڈیفیوین سے پاسیبل ہو جائیں تو پھر ہم اتنے سارے میتھڈز کو کیوں پڑھیں گے تو ڈیفیوین بیٹا فور ایکزامپل وہ کہتا ہے آپ کی باڈی میں گیسوں کا توادلہ ہوتا ہے اکسیجن کا کاربن ڈائی اکسائیڈ سے ہوتا ہے نہیں ہوتا جب ہم سانس لیتے ہیں اکسیجن جاتی ہے اکسیجن کہاں پہ جاتی ہے لیٹ کے یہ ہمارے پاس جو ہے نا لنگز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے لنگز ہے آپ نے سانس لیا باہر سے کیا گئی اس میں اکسیجن آپ کے بلڈ میں کون سی گیس زیادہ تھی کاربن ڈائی اکسائیڈ وہاں سے آپ کے سیلز کو کراوس کر کے مطلب ایک سیل میں گھوسے گی تو اس کی میمبرین کو کراوس کرنا ہوگا اس کی اس کو کراوس کر کے پھر لنگز کے سیل میں آئے گی لنگز کے سیل کی میمبرین کو کراوس کر کے ادھر لنگز کی اندر خالی جگہ میں آ جائے گی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بلڈ میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ تھی آکسیڈ اور آکسیڈ آپ کے بلڈ میں کیا تھی کم تو آپ باہر والی ہوا سے آکسیڈ آپ کے سیلز کی میمبرین کو کراوس کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئی آپ کے بلڈ میں ہائی کنسنٹریشن سے کہاں پہنچ گئی لو کنسنٹریشن میں اس کا مطلب یہاں پہ کون سا فینومنہ فالو ہوا ڈیفیوئین کون سا فینومنہ فالو ہوا ڈیفیوئین ٹھیک ہے وہ کہتا ہے گلوکوز ہے وارٹر ہے یا کچھ دوسری سبسٹانسز ہیں جو سمال مولیکیولز جن کے بارے میں ہم کیا لفظ لکھتے ہیں سمال مولیکیولز بیٹے دے کین کراوس سیل میمبرین ایزی لی بائی دا پروسس آف لیکن اگر مولیکیولز بڑے ہو جائیں تو پھر وہ سیل میمبرین کے پورز میں سے گزر باسمہ جائی اگر مولیکیولز کا سائز کیا ہو جائے بڑا ہو جائے تو پھر وہ سیل میمبرین کی پورز یا سوراخوں میں سے گزر نہیں سکتے جب وہ نہیں گزر سکتے تو اس کا مطلب پھر ڈیفیوئین بھی فالو ڈیفیوئین کے ذریعے صرف سیل میں کون سے مولیکیولز جائیں گے سمال مولیکیولز جائیں گے کیا جائیں گے سمال مولیکیولز لارجر مولیکیولز بھی ڈیفیوئین کے ذریعے جائیں گے نہیں وہ کس کے ذریعے جائیں گے وہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ڈیفیوئین کو پھر ہمیں فیسیلیٹی پروائیڈ کریں گے کیا پروائیڈ کریں گے فیسیلیٹی سہولت دے دیں گے کلیئر اس کو ریڈنگ کر لیتے ہیں بک سے پیج نمبر ہے بیٹے آپ کے پاس سکسٹی نائن پیسیج آف مولیکیولز ان ایڈ آؤٹ آف دے سیلز وی نو دیٹ سیل میمبرین ایکٹ ایز آ بیریئر تو موسٹ بچ نوچ آل مولیکیولز تمام مولیکیولز کے لیے یہ بیریئر نہیں ہے لیکن کچھ کے لیے یہ بیریئر بھی ہے اچھا دیٹس وائے سیل میمبرین اس کارل سیمی پر میبل میمبرین یہ ہم نے چیپٹر میں پہلے ہی پڑھ لیا تھا جب ہم نے سیل میمبرین پڑھی تھی چلیں سیمیلرلی سیل میمبرین کنٹین سیل میمبرین کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں سیل میمبرین مینٹین ایکپولی بریم سیل میمبرین کیا کرتی ہے مینٹین رکھتی ہے ایکپولی بریم کو انسائیڈ دا سیل ایز ویل ایز آؤٹسائیڈ دا سیل بائی ایکسچینجنگ دا میٹر ویدہ سیل انوائرمنٹ اکارڈنگ تو دا نیڈ جو چیزیں سیل کو چاہیے وہ سیل ان کا تبادلہ کرواتا رہتا ہے جو ویسٹ ہے سیل میں اس نے سیل میں سے باہر بھیجنے جس چیز کی سیل کے اندر ضرورت ہے وہ سیل کے اندر منگوانی ہے تو سیل میمبرین دو ایٹ سیل میمبرین یہ کام کرتی ہے تو دا فینومنہ آف ڈیفیویون فیسیلیٹی کنسنٹریشن الانگ کنسنٹریشن گریڈینٹ اگر آپ آگے لکھنا چاہو یہ لکھ سکتے ہو اکروس سیل میمبرین ویڈاوڈ یوز آف انرڈی اس کارڈ اور یاد رکھنا ہر وہ پروسس ہماری باڈی میں جس میں انرڈی نہیں لگے گی جس میں انرڈی جس ٹرانسپورٹ میں ہمیں انرڈی کی ضرورت اس کا نام ہوگا پیسیو ٹرانسپورٹ کیا نام ہوگا اور ایسی ایسا فنومنہ ایسا رییکشن ایسی ٹرانسپورٹ جس میں ہمیں انرڈی کی ضرورت ہوگی جس میں ہمیں اس کا کیا نام ہوگا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو کا مطلب ایکٹیو لی انرڈی دے کہ ہم چیزوں کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے یہاں سے اُلٹ جانا ہو لور سے ہائر کنسنٹریشن کی طرف جانا ہو تو پھر انرڈی لگے گی نہیں لگے گی لگے گی زیادہ انرڈی لگے گی اسی کا نام تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ بنے گا اسی کا نام تو ہر وہ پروسس جس میں انرڈی نہ لگے اس کا نام پیسیو ٹرانسپورٹ دا مولیکیولز آف اینی سبسٹانس چاہے وہ سالیڈ ہو لیکوڈ ہو گیسز ہو آر ان موشن وین دا سبسٹانس اس آباف زیرو ڈگری ہمیں پتا ہے کہ سالیڈ کے جو مولیکیولز ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس کسی سلوشن کے اندر سالیڈ پارٹیکلز ہیں سالیڈ کے مولیکیولز ہیں تو وہ موف کرتے رہیں گے مولیکیولز آف اینی سبسٹانس آر ان موشن وین دستی سبسٹانس آباف زیرو ڈگری کلون آر مائنس سو سیونٹی دیگری سنٹیگری ان تیس سبسٹانس majority of the molecules move from higher concentration to although اگرچہ there are some molecules کچھ molecules ہیں جن کی انرجی زیادہ ہے they move from low to high the overall جس کو net result کہتے ہیں the movement is thus from high to low concentration eventually آخرکار the molecules reach a state of equilibrium where they are distributed equally throughout the area then her diffusion is the one principle method ایک بڑا method ہے of movement of substance within the cell as well as across the cell membrane carbon dioxide, oxygen, glucose can cross a cell membrane by یہ examples ہیں diffusion کی کہ ہماری body میں diffusion کی جگہ ہو رہی ہے gas exchange in gills مچھلیوں کے اندر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ بھی کہاں پر ہوتا ہے gills میں by the process of diffusion movement of glucose molecules from small intestine جب ہم food کھاتے تو وہ ہماری intestine میں سے جو glucose کے molecules ہیں وہ ہمارے blood میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے cells کو cross کر کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کون سے process کے ذریعے جاتے ہیں diffusion کے ذریعے آپ پڑھو گے chapter number 7 میں movement of molecules from the small intestine into the human and then into the blood capillaries of the villi is another example of diffusion because a cell does not expand energy cell energy نہیں لگا رہا ہوتا when molecules move across the cell membrane so this is called passive transport آپ کے پاس یہ passive transport کی بھی definition ہو گئی clear جو ہول ٹاپک میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ